اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے ٹھیک ہو اچھا یہ دوستو ایک رقبہ ہے میرے پاس یہ آپ رقبہ چیک کریں یہ بجن ایک سوستائی کا نار رقبہ ہے یہ موزہ دیوال تاثیل سو آواز زلہ جیلم یہ جیلم کا رقبہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ رقبہ چیک کریں یہ اس میں بجن ایک چھوٹا ڈیم بنا ہوئے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے نیچے پانی یا یہ چھوٹا ڈیم انہوں نے بنایا ہوئے اگر اس کے آگے سے بند اس کا بڑا کیا جائے تو یہ بڑا ڈیم بھی بن سکتا ہے یہ آپ رقبہ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ چیک کریں آپ یہ بجن ایک سوستائی کا نار ہے اس میں ساٹھ پرسنٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا یہ بلکل عباد رقبہ ہے یہ آپ چیک کریں یہ بلکل عباد ہے اس میں کوئی بندہ ہلی نہیں چلا رہا اس لئے یہ اس طرح پڑ ہوئے ٹھیک ہے یہ ساٹھ پرسنٹ عباد ہے یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس پرسنٹ غیر عباد ہے جو غیر عباد ہے وہ ریتلا ہے پتھریلا ہے جو چالیس پرسنٹ غیر عباد ہے ساٹھ پرسنٹ جو عباد ہے یہ مٹی ہے بہت پیاری مٹی ہے اور یہ جو کارپٹ روڈ ہے اس روڈ سے ایک کلومیٹر اندر کچھے روڈ پہ ہے ایک کلومیٹر واپس جائیں تو روڈ پکا شروع ہو جاتا ہے یہ بجان مولیال مغلہ سے تقریباً پانچ کلومیٹر ہے مولیال مغلہ سے یہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بلکل ہموار ہے لیکن غیر عباد پڑی ہوئی یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ بجان موار ہے لیکن غیر عباد پڑی ہوئی یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں مولیال مغلہ سے پانچ کلومیٹر موزہ دیوال تاثیل سواوا زلہ جیلم یہ چکوال جیلم کی بونڈری ہے بلکل یہ عد بندی ہے یہ رکبہ اس سے آگے چکوال شروع ہو جاتا ہے چکوال کا رکبہ شروع ہو جاتا ہے یہ آپ چیک کریں اس میں بجان یہ سروٹ وغیرہ ہو گئے ہیں صرف اس مال کو چلا نہیں رہا اس لئے باقی بجان جو چالیس پرسنٹ ہے وہ پتریلہ ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں اوپر جا کے تھوڑا قریب جا کے بناتا ہوں یہ آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ بجان بلکل پلین ہے ساٹھ پرسنٹ پلین ہے مٹی والا ہے اچھے مٹی چالیس پرسنٹ اغیرہ بھول ہے یہ آپ چیک کریں یہ چھے چھے آٹھ آٹ کنال دس دس کنال کے پیس انہوں نے بنائے ہو گئے چھے پیس انہوں نے بنائے ہوگی چھے پیس انہوں نے بنائے ہوگا یہ آپ چیک کریں یہ آپ چیک کریں یہ رقبہ تھا آباد جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اب میں دکھا رہا ہوں آپ کو جو غیر آباد رقبہ کیونکہ کوئی دوست کہتے ہیں کہ آپ صحیح صحیح چیزیں دکھاتے ہیں باقی جو اس میں ڈیفیکٹیڈ چیز ہوتی ہے وہ آپ چھپا لیتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اس طرح یہ اس طرح کا رقبہ نہیں ہے بھائی میں آپ کو کلیر دکھاتا ہوں یہ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں اس میں جو غیر آباد پڑی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بجان غیر آباد ہے یہ آپ چیک کریں اس میں ماشاء اللہ کافی دراخت ہے یہ آپ چیک کریں اس کا سرکاری رستہ اپنا لٹھے پہ موجود ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے رستے کا کوئی ایشو نہیں ہے کسی قسم کا میں آپ کو رستہ بھی دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک سوستائی کنال بارہ مر لے جگہ ہے ایک سوستائی کنال کے حساب سے یہ ہوا ہی لے گا ایک سوستائی کنال اکوہ اس کو ملے گا اس کا ریٹ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ اس کا ریٹ مناسب ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے جو بجلی دور ہے نا بھائی جانا تقریباً ایک کلومیٹر ایسے بجلی دور ہے ایک کلومیٹر تو اچھا رکبہ ہے اب آدھ بھی یہ ہے اس میں ڈیم چھوٹا سا تو انہوں نے بنایا ہوا ہے آگے بندہ اس کو بڑا بھی کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ غیر آباد سامنے رکھ بھائی اب دیکھ رہے ہیں یہ ریت والا پتھری لس ہے علاقہ ہے ہلکہ ریت لائے یہ بجان اس کا راستہ ہے یہ راستہ آپ چیک کریں یہ آگے جا رہا ہے اس سائیڈ پہ یہ راستہ کے دوسری سائیڈ ہے یہ آپ چیک کریں تقریباً ٹوٹلی یہ رکبہ آباد ہے ٹوٹلی یہ ایک پیسے ایک سستائی کنال کا یہ جو رکبہ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ راستہ ہے یہ سائیڈ اس کی چکوال ہے یہ سائیڈ اس کی جہلم ہے تو یہ رکبہ جہلم کا ہے ٹھیک یہ اس میں غیر آباد پڑا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں اس کا بجان انتہائی مناسب انتہائی مناسب ریٹ ہے اس کا بجان ریٹ ہے جو بندہ اس میں کم نہیں ملے گی ایک سستائی کنال سے کم نہیں ملے گی چارن طرف سے اس کی یادبندی کی ہوئی ہے لٹھے پھر اس کا راستہ موجود ہے کوئی مسئلہ پرشانی نہیں آئی یہ آپ راستہ چیک کرتے جائیں میں ابھی راستے میں جا رہا ہوں یہ آپ چیک کریں اس کا بجان جو مناسب ریٹ ہے وہ بجان ستر ہزار روپے پر کنال ستر ہزار کنال کے حساب سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو غیر آباد تھا یہ تھوڑا پتھریلا ہے جو آباد ہے وہ بلکل مٹی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ راستہ اس کا لٹھے پر موجود ہے ٹھیک ہے جی بلکل قبضہ دیں گے ملکی تھی رکبہ یا کوئی مسئلہ پرشانی ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ دوستوں کیا لیا میں اتنی محنت کرتا ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں چینل کو ساسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں شکریہ